ایسے کون سے حالات تھے جن کے تحت کشمیر کو بھارت کے سپورٹ کر دیا گیا کیا ایک لمبے عرصے کی قیامی کے بعد مسئلہ کشمیر واقعی حلقے قریب پہنچ چکا تھا پچاسی فیصد مسلم آبادی کے علاقے کو زبردستی محکوم کیا کس انسانی قانون کے تحت درست ہے 1948 میں کشمیری عوام سے ہونے والے ریفرنڈم کے واضح تسترجہ اہمیت کے حامل تھے کشمیریوں کی بدقسمتی کا آغاز 16 مارس 1840 میں مائدہ امرت سر کے ساتھ ہی ہوا جس کے ذریعے غلام سنگ نے انگریز سے پچپتر لاکھ نانک شاہی میں جمعہ کشمیر اور ہزارہ کا علاقہ خرید کر غلام بنائے جبکہ گلگت بلدستان، گرگل اور لطاق کے علاقوں پر قبضہ کر گئے ایک مضبوط اور مستحقم ریاست قائم کی مہاراجہ کشمی نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کرتی کیونکہ حکمران طبقہ اقلیتی تھا جبکہ طبقے کے پچاسی فیصد عبادی مسلمانوں کی تھی اس لیے حکمران ہمیشہ مسلمانوں سے ہی خطرہ محسوس کرتے تھے مہاراجہ نے مسلمانوں کو پسمندہ رکھنے کے لیے بڑی کوششیں کی یہی وجہ ہے کہ 1844 کے بعد ڈوگرہ کے حکمرانوں کے خلاف 1931 تک کوئی دمائی آواز نہیں اٹھی اگرچہ اس ارسل مسلمانوں کی نصف درجن سے زائد انجمنے یا جماعتیں بن چکی تھی مگر ڈوگرہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان سر نہ اٹھا سکے ریاست جمہو کشمیر بنیادی طور پر سات بڑے ریجنوں وادی کشمیر، جمہو، قرقل، لدہ، ملتستان، گلگت اور پونچ اور دشنوں چھوٹے ریجنوں پر مشتمل 84,471 مربع میٹر پھیلی ہوئی ہے یہ ریاست عبادی کے حساب سے اقوام متحدہ کے 140 اور رقبہ کے حساب سے 112 رکن ممالک سے بڑی ہے اس وقت ریاست جمہو کشمیر چار حصوں میں تقسیم ہے جو تین ممالک پاکستان، بہارت اور چین کے کنٹرول میں ہے پاکستان کے پاس 28,000 مربع میل گلگت بلتستان اور تقریباً 45,000 مربع میل ارزاد کشمیر بہارت کے پاس وادی کشمیر جمہو اور کرگل لدہ جبکہ بھارت کے پاس وادی کشمیر جمہو اور کرگل لدہ جبکہ چین کے پاس 10,000 مربع میل اکسائی چین کا علاقہ ہے البتہ چین کے زیرے کنٹرول علاقہ میں کوئی عبادی نہیں ہے یہ علاقہ چین کے مسلم اکثریتی مسوبہ سنگھ کیاں کا حصہ ہے چین نے کچھ علاقہ 1963 کی جنگ میں بھارت سے چین آجتے جبکہ 19,000 مربع میل علاقہ پاکستان سے 16 مارس 1963 میں پاکستان چین معاہدے کے تحت آرزی طور پر حل کیا ہم جب ریاست جمہو کشمیر کا چائزہ لیتے ہیں تو جوکرہ حکمرانوں کے دور میں 1924 تک سیاسی خاموشی نظر آتی ہے یہ خاموشی 1924 میں اس وقت ٹوٹی جب سیری نگر میں کام کرنے والے رشن کی کارخانوں کے مزدوروں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز ہوتا ہے اور پوری ریاست نے ان کی آواز میں آواز ملائے اور یوں پوری ریاست سرابہ احتجاج بن گئی اس تحریک کو بھی دوگروں نے طاقت کے زور پر ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی وقتی طور پر یہ تحریک کمزور ضرور ہوئی مگر اس کے بعد ریاست کے عوام میں بیداری آئی اور آزادی کا جذبہ توانا ہوا مسئلہ کشمیر کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انڈیا اور پاکستان کی دونوں ممالک اس خطے پر مکمل کنٹرول کے لیے دو جنگیں لڑ چکے ہیں جبکہ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول کے ساتھ بلا اشتیال فائرنگ کے الزمات بھی لگائے جاتے رہے ہیں پر اس سغیر کی تقسیم کے وقت تمام ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ملک کے ساتھ الہاب کر سکتے ہیں یا پھر آزاد رہنا چاہیں تو آزاد رہ سکتے ہیں سیادہ تر ریاستوں کے مہاراجہوں نے اپنے آزادی کی خواہشات کی بنا پر انڈیا یا پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ گیا مگر کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنے مسلمان اکسریتی ریاست کے آزاد رہنے کو ترجیح دی اکتوبر 1947 میں ہری سنگھ نے بلتانوی فوش کے مسلم سپائیوں سے اسلحہ زبط کر کے کشمیر کے ہندو عبادی میں بانتنا شروع کیا تو مسلم عبادی مشتعل ہو گئی اور انہیں نے بغاوت کر دی کشمیری مجاہدین کو پاکستان کے پشتون قبائلوں کی ودد بھی حاصل ہو گئی مقامی عبادی کی جانب سے بغاوت اور پاکستان کی مسلح قبائلوں کی جانب سے در اندازی ہونے سے مہاراجہ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے اسکری امداد کی اپیل کی جو کہ انہوں نے یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ جب تک ریاست انڈیا سے الہاق کا فیصلہ نہیں کر دی تب تک وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اب متحدہ ہندوستان کے وائس ٹرائنلی بلکہ انڈیا کے گورنر جرنرل ہے نتیجہ تن مہاراجہ نے 26 اکتوبر 1947 کو اپنی ریاست کے انڈیا سے الہاق کی تحیری درخواست کی جولار ماؤنٹ بیٹن نے اگلے دن اس شرط کے ساتھ قبول کر لی کہ دراندازوں سے ریاست خالی ہونے پر ریاست کا مقدر کا فیصلہ عوام کی خواہشات کے مطابق کیا جائے گا پاکستان نے اس الہاق کو مانس سے انکار کر دیا کیونکہ ابھی سٹینڈ سٹل معایدہ قائم تھا اور ہری سنگھ الہاق کی کسی دستویز پر دستخط کرنے کا مجاز نہیں تھا 23 اکتوبر کو بھارتی فوجیں کشمیر میں داخل ہو گئی جس پر پاکستان اور بھارت کے درمیان باقاعدہ جنگ چھڑ دی جنگ بھارتی وزیراعظم جواہرلان نہروں نے کشمیریوں سے رفرینڈم کا وعدہ کیا اور اپنے وعدے پر قائم رہنے کے لیے بڑی بڑی قسمیں کھائیں اس وعدے کے مطابق بھارت کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں لے گیا جہاں 13 اگست 1948 کو ایک قرارداد پاس ہوئی اس میں تیپ آیا کہ کشمیری رفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ مگر جنگ ختم ہوتے ہی بھارت رفرینڈم سے مکر گیا اور آج تک انکاری ہے وہ دن اور آج کا دن کشمیری بھارتی جبر کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہے حالانکہ ان کے دل آج بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں 1949 میں جنگ بدی کے بعد پاکستان اور انڈیا دونوں کے پاس کشمیر بلتتیب ایک تہائی اور دو تہائی حصے کا کنٹرول رہا اور سیز فائر لائن قائم ہوئی جسے بعد میں لائن آف کنٹرول قرار دیا گیا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی جانب سے 21 اپریل 1948 کو ایک قرارداد منصور کی گئی جس میں اس مسئلے کے حل کے لیے تین مرحلے وار نقاط تجویز کیے گئے پاکستان کشمیر سے اپنے تمام شہری واپس بلوائے انڈیا کشمیر میں صرف اتنے فوجی رکھے جو کہ امن و امان کی قیام کے لیے ضروری ہو انڈیا اقوام متحدہ کا نامزد کردہ رائے شماری کمیشنر تائینات کرے جو ریاست میں غیر جانبدار رائے شماری کروائے اقوام متحدہ کے اس پانچ رکنی کمیشن نے 1949 میں استثباب رائے کی شرط رکھتی انڈیا اور پاکستان کی درمیان جنگ بندی کا معایدہ تیہ کیا تھا کمیشن نے کولمبیا چچی کو سلواکیا برما آرچنٹینیا اور بیلجیم کے صفیش شامل تھے دونوں ہی ممالک کو اس پر اعتراضات تھے کہ جن کی وجہ سے اقوام متحدہ کا ایک نیا کمیشن قائم ہوا دونوں ممالک نے اس کمیشن کی قرارداد منظور کی مگر یہ کمیشن بھی معاملے کو کسی نتیجے پر نہ پہنچا سکا اور یوں یہ مسئلہ جھونکا تو رہا 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر پر ایک اور جنگ لڑی گئی جبکہ 1999 میں دونوں ممالک ایک مرتبہ پھر کشمیر پر کنٹرول کے لیے جنگ لڑتے نظر آئے سن 1999 کے بعد کشمیر میں چورش کا آغاز ہوا سن 2003 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائل کا ایک معایدہ ہوا اور لو سی کو ایک سرحد تسلیم کر لیا گیا مگر سن 2016 میں انڈیا انفوج کی جانب سے جب 22 برس کے الید کی پسند برحان وانی کو شہید کر دیا گیا تو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بڑے پیمانے میں مظاہرے پھوٹ پڑے برحان وانی کے واقعے کے بعد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اسکریت پسندی کی نئی مہم شروع ہوئی سیری نگر سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر برحان وانی کے جنازے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے جنازے کے بعد عوام کا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑبے بھی ہوئی جس سے مظاہمت کا ایک نیا دور شروع ہو گیا اور صرف سال 2018 میں پانچ سو سے زائد لوگ لکمائیں اجل بن گئے 1971 میں ہونے والی پاکستان بھارت جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان منگلہ دیش بن گیا جنگ کے بعد صدر زلفکار علی بھٹو اور بھارتی وزیر آزم اندرہ گاندی کے درمیان بھارت کے مشہور صحت افضاء مقام شملہ میں ایک سمجھوتہ تیہ ہوا جسے شملہ سمجھوتہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اس سمجھوتے میں دونوں ملکوں نے اتفاق کیا کہ کشمیر سم تمام مسئلے دو طرفہ بنیاد پر حل کیے جائیں گے اس کے بعد بھارت میں آنے والی حکومتوں نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ شملہ سمجھوتے کے تحت مسئلہ کشمیر سے دو طرفہ بنیاد پر ہی حل کیا جا سکتا ہے اور اس میں کسی تیسرے فریق کے سال سے قبول نہیں کی جائے گی تاہم پاکستان کا یہ اسرار رہا کہ چونکہ بھارت کشمیر کے مسئلے پر پاکستان سے براہرات مذاکرات پر امادہ نہیں ہیں اس لیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشترکہ دوست ممارک کی مدد کی ضرورت ہے جسے بھارت مسلسل یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ ایسے اقدام شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگا دونوں ممالک کے درمیان سالسی کی تازہ ترین پیشکش امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم نے پاکستانی حضوری عظم امران حان کے دورہ امریکہ کے دوران کی تھی جسے ایک بار پھر بھارت میں مسترد کرتے ہوئے یہی موقف اختیار کیا کہ دونوں ملکوں کی درمیان کنازات صرف دو طرفہ بنیادوں پر ہی حل کیے جا سکتے ہیں اور کسی تیسے کو اس میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں ہے شملہ سنجھوتے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے رہنماں اور بھارت کے وزیر عظم اٹل بہاری واجپائی کے دور میں ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر حل کرنے کے سلسلے میں کوششیں ہوئیں اپنے پہلے دورہ اقتدار میں وہ بس پر بیٹھ کر لاہور پہنچے اور انہوں نے اس وقت کے پاکستانی وزیر عظم نوار شریف کے ہمراہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت قیام پاکستان کے خاص علمات مینارے پاکستان کا دورہ کیا مینارے پاکستان کے دورہ کرنے والے وہ بھارت کے پہلے وزیر عظم تھے اس طور میں واجپائی نے کشمیر سمیت تمام مسائل پرعام طور پر حل کرنے کے عظم کا احادہ کیا واجپائی کے اس طورے کو مسئلہ کشمیر اور پاکستان بھارت تعلقات کے حوالے سے ایک یادکار دورہ قرار دیا جاتا ہے تاہم اس طورے کے کچھ ہرسے کے بعد دونوں ملکوں میں کارگر کی لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر کے حل کی کوششیں ایک بار پھر کٹھائی میں پڑھ گئی پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کے برسر اقتدار آنے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہو گئے تاہم واجپائی نے اپنے دوسری مدد کے دوران صدر مشرف کو آگرہ آنے کی دعوت دی جہاں دونوں رہنمائوں میں کشمیر کے مسئلے کے حل کے سلسلے میں جامع مذاکرات ہوئے اس وقت کے پاکستانی وزیر حرجہ خرشید محمود قصوری نے اپنی کتاب نیدر اا ہاک نار اڈھو میں لکھا ہے کہ آگرہ سمجوتے میں دونوں ملک مسئلہ کشمیر کے حل کے جس قدر قریب پہنچ گئے تھے اس سے قبل کبھی نہیں پہنچے تھے اس بات کی تصدیق امریکہ کے سابق نائک وزیر حرجہ ریچرڈ باوچر نے بھی اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ واجپائی اور مشرف میں مسئلہ کشمیر کے حل کے خد و خال تیہ کر لیے تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان یہ درینہ مسئلہ حتمی حل کے انتہائی قریب پہنچ گیا تھا تاہم پاکستان میں حکومت پر نظر کہ گرفت کمزور پڑھنے اور وہارت میں واجپائی کے اپنی جماعت بھارتیہ جیتا پاکستان میں انتہا پسند موقف رکھنے والوں کی مضاہمت کے باعث ایسا نہ ہو سکا اب بھارت میں بی جی پی کے حکومت واجپائی کی مقابلے میں کشمیر اور پاکستان کے حوالے سے کہیں زیادہ سخت موقف رکھتی ہے اور اس حکومت کے دور میں کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کر دی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اب کشمیر کے مسئلے کے حل کا امکان زیادہ پیچیت کی اختیار کر گیا ہے